مولا علی کا فرمانے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو یہ ناممکن ہے یہ فطرت گرد گرد کے ماحول سے اس کے خیال ڈیویلپ کرتی ہے اگر آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہے بیسیکلی سب سے پہلا تو پھر آپ اپنی محنتوں کو اس کے حوالے سے بھی جج کرنا شروع کریں گمان کی بات ہے نا گمان کی اگر آپ برے وقت کے انتظار کر رہے ہو تو پھر آئے گا یہ جتنے بھی جینئس قسم کے بچے جو اے سٹار والے نکلتے ہیں تو کیا زندگی میں ساری کامیاب ہوتے ہیں آپ کے خیال کی اصلاح ہو اس کو تقویت ملے آج کل کا بچہ فیلئر سے بڑا ڈرتا ہے محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی بچوں کو یا جن کے خیالات اتنے حوی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتی ہیں کتابیں لکھی ہیں جو ملینئر ہیں ان سے پوچھو وہ کتاب پڑھ کے مجھ ایسا کام کر دیں یہاں پہ زندگی میں آپ کی کوئی ایک ریکنیشن بن جائے اسلام علیکم نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں موجود ہوں اس وقت اپنی فیوریٹ پرسنیلٹی صاحب زادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس لاس جو اپیسوٹ ہوئی تھی اس کا بڑا اچھا الحمدللہ فیڈبیک آیا اور ان باکس میں ہمیں لوگ میسج کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے تو نئے سوالات کے ساتھ آیا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ ضرور جی یہ ہونا چاہیے اور سوال آج کی ایڈریس ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو کالج میں یونیورسٹی میں یہ چیزیں نہیں دی جاری اور ہونا چاہیے کہ یہ ایک آپ کا ایک پورا سیکشن ہونا چاہیے جہاں پہ آپ بچوں کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں وہیں پر ان کی خیال کی اور ان کی اپنی اصلاح کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو حصہ اس وقت نہیں ہے انفورچنٹلی ہونا چاہیے اور جو پہلا سوال جو میرا ہے آج کا وہ یہی ہے کہ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں اور خیالات کو لے کے پریشان ہیں مستقبل کے بارے میں ایکزیمز کو لے کے یا کوئی بھی لائف میں کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو وہ اور کم نہیں کر پا رہے اور اتنی نیگٹیف تھوٹس ہیں اور اسی ایک چکر میں فسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے تو ان کے لیے کیا سولوشن ہوگا ایسے بچوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائف میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اب اس سے آگے نکل نہیں پا رہے اور خیال میں پھس کے رہے گئے ہیں کچھ بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہو رہا نیگٹیف تھوٹس ہیں اور اس سے نکلنا ان کے لیے بلکل جب میں ان سے بات کرتا ہوں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو وہ سٹارٹ میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تو خیالات کی اصلاح کیسے کی جائے اس کی اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں یہ اصل میں بہت اس کو ایک ہی فارمولے میں سارے خیال جو ہے نا وہ کابو نہیں آسکتے بسیکلی تو پہلا جو فیکٹر بنتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک خیال آیا اس کو نیگٹیف اور پوزیٹیف ہونے کیلئے کس نے کہا خیال تو خیال ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ہونے رہا تو یہ ایک اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ تو ایک تمہارے لیے فل سٹاپ ہو گیا اب جو ادھر ادھر کی جو باتیں یا ادھر ادھر کے فیکٹرز جو اس کے دماغ کے پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نہ تھوڑا سا نیگٹیف کر رہے ہوتے ہیں اگر پاس میں ہی کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہو جو اس کے خیال کی فوری طور پر تھوڑی سی اصلاح کر دے تو وہیں پر ہی ٹھیک ہو جائے گا سرکہ بائی صاحب کب بڑا کمال فکرہ کے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے تو اب خیال کو ٹویسٹ کرنا ہی تو اصل میں سارا کام ہے شیطان کرتا ہے یہ کام وہ آ کے تھوڑا سا نا وسوسہ ڈالتا ہے دماغ اندر وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے کر لو ایسے ہو جائے گا اور ویسے نہیں ہوتا اب وہ اس کا پھر ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ پیدا ہوتا ہے ہر ایک کا چاہے وہ کوئی اپنی کالیج لائف کے ساتھ منسلک ہے سٹوڈنٹ لائف کے ساتھ منسلک ہے کسی پروجیکٹ کیوں پر وہ چل رہا ہے یا کسی فیوچر پلانز کے ساتھ وہ جڑا ہوئے چاہے اس کی شادی کی بات ہے چاہے اس کی نوکری کی بات ہے چاہے اس کی کسی دین کی بات ہے روحانیت کی کوئی بات ہے تو سب میں کہیں نہ کہیں جو ہے سب سے پہلے خیال یہ دیکھیں بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں پیدا کیا کہتے ہیں مولا علی کا فرمانے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو یہ ناممکن ہے اب یہ فطرت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک چیز کے ساتھ کہیں قید کر دیا اب وہ فطرت اس کے ساتھ چلتی ہے اس لیے جتنے بھی پرانے گزرے وہ بعض وقت انسانوں کا تشبیح دیا کرتے تھے کہ یہ دکھو یہ چیتا ہے یہ شیر ہے یہ گیڑڑ ہے یہ بھیڑیا ہے یہ آستین میں چھپاوا سامپ ہے ہے نا جی یہ قوہ ہے بہت بولتا ہے بڑی ایج ہے اس کی تو یہ اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے اس تارات کے ساتھ اس کی فطرت کو تشبیح دیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے جیسے وہ ایک کہانی سنائی سرکار نے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا نہر کے کنارے تو اس نے دیکھا کہ وہیں پر ایک بچھو بھی نہر کے کنارے پہ چل رہے سائی پہ تو ایک دم سے وہ آئی چھل چھوٹی تھی ویو آئی تو وہ بچھو پانی میں گر گیا اب اس نے کہا اللہ کی مخلوق ہے بچھو کو تو تیرنا نہیں آتا تو اس کو بچانا چاہیے تو اس بندے نے ہاتھ کے پر نیسے کر کے بچھو کو اٹھا لیا بچھو نے اپنی فطرت کے حساب سے اس پر ڈنگ مارا اب اس کو درد ہوئی اس نے چھوڑ دیا وہ پھر پانی میں گر گیا پھر خیال آیا کہ اس کو بچانا چاہیے پھر اٹھایا پھر بچھو نے اپنی فطرتا وہی کام کیا کہتے ہیں کہ پانچ چھ مرتبہ بچھو نے یہ کام کیا اور آخری کار اس نے حمد حوصلہ کر کے بچھو کو باہر نکال لیا تو کہتے ہیں بچھو کو پھر آواز ملی اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ ڈنگ مارا ہے پھر تم نے مجھے بچا لیا اس نے کہ وہ تیری فطرت ہے کہ تُو ڈنگ مارتا ہے اور میری فطرت ہے کہ میں بچاتا ہوں سبحان اللہ اب یہ انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے کسی فطرت کی اوپر کہیں پہ قید کر لیا یہ فطرت ارد گرد کے ماحول سے اس کے خیال ڈیویلپ کرتی ہے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ہر چیز میں نیگٹیویٹی ڈھونٹتے ہیں ہر چیز میں اوہو بڑا اچھا موسم ہے لوگ انجوئے کریں گے وہ آگے کہ کہ کتنی دیر اچھا موسم ہے وہ سارا موسم خراب کر دی اس نے میڑے اب یہ ایک فطرتا کوئی چیزا سے چلنی ہوتی ہے وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے چیزوں کی ایڈاپٹیشن کے ساتھ ایک خیال مرتب کرتا ہے وہ خیال ایک عمل کو پیدا کرتا ہے ضروری نہیں کہ ہر خیالی عمل میں آئے لیکن ہر عمل کو وجود میں آنے کے لیے کسی خیال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی خیال مجھے دس خیال آئے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور میں کسی ایک چیز کو بکڑ لوں گا کہ یہ ایک چیز ہے جو بھی اس کو تم فالو کر لو اور اس کو میں نے امپلیمنٹ کر دیا اب وہ عمل میں آگئی بار عمل ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اور نتیجہ ایک ریزلٹ پیدا کرتا ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ پھر پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو یعنی کہ آپ کی مرضی کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی مرضی کا نہیں بھی ہو سکتا یہاں پہ سرکار پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم خلوص نیت سے محنت کرو جو ریزلٹ آئے اس ریزلٹ کا نام رکھ دو اللہ میہ سبحان اللہ کہ بھئی اللہ میں نے خلوص نیت سے محنت کی ہے خلوص جہاں سے محنت کی ہے اگر پھر بھی اس کا وہ ریزلٹ میری منشاہ کے لحاظ سے نہیں آیا تو اس میں تیری کوئی کارگری اس میں کوئی کار فرما ہوگی اس کے اندر تیری کوئی منشاہ شامل ہوگی ڈاکٹر علاج کرتا ہے خلوص نیت سے پیشنٹ کا پیشنٹ باز کا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے باز کا اس کا علاج نہیں ہو جو کہہا تھا جی اسلام علیکم نہیں ہو سکتا جی ہی جا رہے ہیں ان سے اسلام دعا کر لیں ہوتا ہے نا جی کہ اب اس نے پوری خوشش کی ہے حت الامقان کی یہ ہو جائے کئے لوگ ریکور ہو گئے کئے لوگ نہیں کر سکے اب اس کا ریزلٹ منشاہ کے حساب سے نہیں آیا تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ علامیہ کلو من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہونا ہے ہر چیز نے جانا ہے اس طرف اب یہ ساری باتیں ایک ریزلٹ پیدا کیا اس ریزلٹ کا نام پھر آپ نے اگر آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہے بیسیکلی سب سے پہلا تو پھر آپ اپنی محنتوں کو اس کے حوالے سے بھی جج کرنا شروع کریں باہر سے فرماتے تھے کہ مقصد میں کامیابی اتنی اہم نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب ہے کہ اب آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہی ہے کہ کرنا کیا خیال تو چور کو بھی آتا ہے تو سپائی کو بھی آ جائے گا وہ کہتے ہیں وہ عام کھانے چلا گیا ہے بندہ تو اس نے جا کے عام کھانے شروع کر دی ہے تو بندہ اس نے کہا کیا تم باغ میں عام کھا رہے اس نے کہا اللہ میاں کی زمین ہے اللہ میاں کا باغ ہے اللہ کے بنائے ہوئے عام ہیں میں اس کا بندہ ہوں میں عام کھا رہا ہوں تمہیں کے تقلیف ہے اس نے کہا اگر یہ تنا ہی سارا گوچھ علمی ہے کہ یہ ڈنڈا بھی علمی ہے کہ بنائے یہ تمہارے سر میں پڑے گا تو یہ ہر چیز کا ایک آگے سے جواب بھی آ رہا ہوتا ہے انسان پھس جاتا ہے بعض کا جب وہ منشا کی چیز نہیں آ رہی مطلب جیسے میں نے ایک چھوٹی چیز میری ابزرویشن تھی کہ غالب پرانا شاعر غالب ہے غالب سریر خامانہ وائے سروش ہے بڑا تکڑا وہ کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن غالب نے سارے زندگی جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں کرز کی شراب پی اور لوگوں نے کہا کہ میرا ایک کام ہونے والا ہے وہ میری زمین آ جائے گی میں نے اس بڑی سرکار کو چٹھی دی بھی ہے پیسے آئیں گی تمہارے پیسے واپس مل جائیں گے اب وہ پیسوں کے انتظار میں اس نے کچھ اور نہیں کیا فالو کر رہی میری بات اب آپ کا ایک پروجیکٹ آپ نے کیا نہیں ہوا تو پھر ختم پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں ایڈیسن تھا نا جس نے بل بنایا جی تو اس نے کوئی ایک سو ایک تجربے کیے اور ایک سو ایک ہمہ تجربہ جو تھا نا جی وہ کامیاب ہو گیا کتنا جی ایک سو ایک ہمہ تجربہ جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور بل بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے تو سو تجربے ناکام ہوئے اس نے کہا نہیں ناکام نہیں ہوئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں سو طریقے کون سے جن سے بل نہیں بنتا واہ ایکسپیرینس یہ ایکسپیرینس ہے اب لوگ کہیں کہ یار یہ تو ساری اتنی محنت کی ہے وہ درمیان میں چھوڑ جاتے تو شاید آج یہ ولی ہم روشنی بھی نہ لے رہے ہوتے ہیں اور اندھیرے میں بیٹھ کے پاڈکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل کا بچہ فیلیر سے بڑا ڈرتا ہے وہ ابھی ایکزیم ہوا نہیں ابھی مہینہ رہتا ہے لیکن وہ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں جو ملتے ہیں اور جب ان سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ ابھی اس ایک مہینے بعد کے ایکزیم کو لے کے ابھی ان کی جو زندگی عذاب بنیوی ہوتی ہے اور پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے پتہ نہیں ویسا نہ ہو جائے پتہ نہیں میں پرپیئر ہوں پتہ نہیں میں نہیں ہوں تو اس چیز کو لے کے وہ جو انہوں نے اتنی اپنی حالت خراب کی ہوتی ایک بچی تھی اس نے تو اس میں مطلب سوسائٹ کرنے کی کوشش بھی کی بیچ میں کئی بچے کرتے ہیں تو یہ اس حد تک بات جو جاتی ہے تو اس کے اوپر کے مطلب ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ موجود لمحے پر راضی رہیں ایک اتنا بڑا علمی ہے یہ سٹریس ہے کیا بچوں کے اوپر تعلیم کا کیا بوجھ کیا ہے داخلے کا بوجھ آگے یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی اچھی یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی والدین کا پریشر معاشرے کا پریشر یعنی کہ اتنے پریشر میں وہ علم حاصل کرنے نہیں نکلاوا وہ تو نمبر لینے نکلاوا ہے یہ تو نمبر گیم چل رہی ہے ساری کی ساری چاہے زندگی کے امتحان میں فیل ہی ہو جائے اکثر اکثر ہی ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ جتنے بھی جینئس قسم کے بچے جو اے سٹار والے نکلتے ہیں تو کیا زندگی میں ساری کامیاب ہوتے ہیں زندگی کی کامیابی تو صرف پڑھائیوں میں تو نہیں چھپی ہوئی وہ بلکہ کہتے ہیں کہ جو بچہ بہت ہی وہ ہوتا ہے نا کتابی کیڑا جس کو کہتے ہیں اس کو زیادہ تر ارگنیزیشن پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے اس کے اندر کچھ اور ویجن نہیں ہے یہ تو کتاب کے ساتھ جڑا رہے گا رٹے مار لے گا اندر کھا رہے گا کتاب کا کیڑہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ کتاب کھاتا ہے بلکہ وہ اپنے اندر کھا کے پھینک رہا ہوتا ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہوتی ساری کی ساری یہ آپ کے حافظے کا نام نہیں ہے علم کہ آپ نے حفظ کر لیا ہے تو یاد ہو گیا مجھے نہیں یاد میں نے جب ایم بی کیا ہے تو مجھے کچھ دو چار مارکٹنگ کی ٹیکنیکس جو تھی مجھے یاد ہیں واقعی تو شاید میں بھول گیا ہم ہو وہ جب تک میری کسی پریکٹس میں بات نہیں آئے گی نا ویجنہ آپ کہتے تھے کہ جو تمہارا عمل ہے وہ ہی تمہارا علم ہے اب تم دیکھ لو تمہارا پاس علم کتنا ہے سبحان اللہ عمل کو بیچ میں ایٹ کر دیا ہے تو پیچھے تو پھر پیچھے کہاں نہیں رہ جائے گی ساری باقی تو حافظ ہے اور وہ بابا گوگل سہیں آپ سے زیادہ اچھا جانتا ہے اسے پوچھے وہ فٹا فٹا آپ کو بتا رہے گا عمل نہیں کر سکتا بتا سکتا ہے آپ کو عمل کرنے کے لیے آپ کو توجہ چاہیے آپ کو ایک سٹینٹ چاہیے ایک کانفیڈنس چاہیے جو آپ کو چلانا ہوتا ہے اب یہ جو خیال کی دنیا کی جو لوگ ہیں نا جی وہ سب سے پہلے کیا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خیال کی اصلاح ہو اس کو تقویت ملے یہ جو ایرز گیرز سے جو نیگیٹیویٹی پھیل رہی ہے اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ویسا ہم نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو انتظار ہی کرنا ہے تو برے وقت کا کیوں کر رہے ہو اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ جب انتظار ہی ٹھہرا کہ انتظار ہی کرنا ہے تو برا وقت کیوں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو برے وقت کیلئے پیسہ جوڑ رہے ہیں اس پر برا وقت ضرور آئے گا ہاں دیکھ لیں کیسی بات ہے سوچ کی گمان کی بات ہے نا تو اگر آپ برے وقت کا انتظار کر رہے ہو تو پھر آئے گا سی فورزہ رینی ڈیز تیرینی ڈیز آ جائیں گے بلکل آ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر نکال لیں گے آپ کے سارے پیسے جو آپ نے سیونگ کی رہے ہیں رینی ڈیز کیلئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا فوکس نہیں ہونے چاہیے کہ یہ برے دن ہی آنے ہیں آپ کے پاس اچھے دن کا انتظار کرنا جس کا جو خیال ہے اس کا وہ حال ہے سبحان اللہ یعنی کہ اگر اس کے خیال میں وہ اگر ایک لوزر بن گیا ہے تو وہ بن گیا ہے وہ کون گون سے بادشاہوں کے قصے ہیں کہ اس نے دیکھا سپائیڈر کو ہم نے پڑا تھا میرے خیال ہے ایف اے میں پڑا تھا کہ اس نے دیکھا سپائیڈر چاڑا ہے کھڑکی کے پاس پہنچا ہے تو گر گیا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سپائیڈر نکوش ہوئی آخریکار وہ کھڑکی سے باہر چلائی گیا تو اس نے کہا کہ سپائیڈر محنت نہیں چھوڑا اپنے ٹارگٹ کے لیے تو میں اپنی محنت کیوں چھوڑوں وہ بادشاہ قید میں تھا دشمن کی قید میں اور وہاں سے اس کو ایک موٹیویشن ملی اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ اس نے اپنی رین ساری جو تھی وہ حاصل کی اور دوبارہ بادشاہت میں آئے یہ اب ساتھ ساتھ جو ہے نا بچوں کو یہ بات بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ صرف نمبرز میں نہیں چھوڑی ہوئی ہے اس کے باہر بھی چھوڑی ہوئی ہے آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کے اندر نہیں زندگی چھوڑی ہوئی اس کے باہر بھی چھوڑی ہوئی ہے آپ نے کسی لڑکی سے شادی کرنی تھی کسی لڑکے سے شادی کرنی تھی نہیں ہوئی یہ پوری زندگی نہیں ہے جن ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ان کے بھی حقوق ہیں آپ کے بھی فرائض شامل ہیں ہر چیز کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ بچوں کو یہ سمجھائے تھے تو میں دیکھا اس کے اتنے نمبر آئے ہیں ارے بھائی اس کے نمبر آئے ہوں گے میرے نہیں آئے تو پھاسی لگا نہیں ہے اب اس کو اس پر پریشور اتنا ڈال دیتے ہیں بچوں کے اوپر کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب یہ چھوٹا چھوٹا سا خیال ساتھ میں اس کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ زندگی نیوٹن ہی نہیں زندگی میلٹن بھی ہے اب نیوٹن سائنس ہے میلٹن محبت ہے اب وہ محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی بچوں کو یہ جن کے خیالات اتنے حوی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی زندگی کا پورا دار و مدار اس ایک تھاڈ کے اوپر آکے ختم ہو جاتا ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی اس کے علاوہ بھی ہے آر ڈاکسر اب آپ بتائیں جب میں نومی دسوی میں تھا یا ایڈوکیشن کے بھی مراحل میں تھا تو چھوٹے ہوتے میں سوچتا کہ میں ائر فورس میں جاؤں گا تو بڑا ہوا تو میں ائر فورس میں نہیں کیا پھر میں نے ایم بی اے کر لیا میں بینک میں چلا گیا اب میں نے سوچا میں نے ایم بی اے کیا میں بینک میں کیا کرنے آگیا یہ تو ایم کم والے جاننے چاہیے یہاں پر ادھر سے نکلا تو میں کاروبار میں چلا گیا پتہ نہیں میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے میری ایڈوکیشن کہاں پر ہے تو ساری چیزیں بڑی گڑھ مڑی چل رہی ہوتی ہیں جن لوگوں نے ایڈوکیشن جس چیز کے حاصل کی ہے سی ایس ایس کر کے تو ڈاکٹر بنے ہوئے جو لوگ ہیں وہ سی ایس ایس کر رہے ہیں تو بھر ڈاکٹر کیوں بنے اب پتہ نہیں روٹی کی در سے آ رہی ہے کیا کر رہی ہے کل کو آپ کو آرٹس بنتے ہیں کل کو زندگی آپ سے کیا کام لے لیتی ہے آپ ڈاکٹر بنے ہوئے تھے تو آپ گٹارسٹ بن گئے وہ علی احمد بینڈ کے ساتھ ڈاکٹر ہی ہوا کرتا بچاتا تھا ہے نا بڑا مشہور جنون بینڈ میں تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے اب وہ ہے ڈاکٹر اس کا شوق ہے اس کی ریکنگنیشن مہا سے ہوگی ہے اللہ نے آپ کا رسک پتہ نہیں کس چیز میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ جو بے سبرے ہو جاتے ہیں جلدبازی دکھاتے ہیں اور ایک ہی جگہ کو لے کے کہ بس اگر زندگی میں کوئی مقصد پورا نہیں ہوا لیٹسے ڈاکٹر بننا تھا اور نہیں بن سکے تو وہ اسی چیز کو اسی غم کو لے رہے کے پورا کا پورا اپنے آپ کو ہی کھا جاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب ان کو یہ بات سمجھانے یہ بہت قریب جا کے سمجھانے والی بات ہے یہ کوئی بات ہماری سنے گا تو شاید سن لے گا لیکن سب تو نہیں سن سکتے یہ بات سکول لیول پہ کالی لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی افیکٹیوٹی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے میں نے ایک مووی دیکھی تھی وہ ایک بڑا کابل ڈاکٹر ساری کابل ڈاکٹر سرجن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئی اب جس ہاتھ وہ سرجری کرتا تھا وہ سرجری والے ہاتھ نہیں رہے اس کے ہاتھ شیک کرنا شروع ہو گئے تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تم چلو اب سرجری نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر تو تم پھر بھی ہو تم اپنی افیکٹیوٹی کسی اور شعبے میں لے آؤ پڑھانے میں لے آؤ کچھ بتانے میں لے آؤ وہ کہتا ہے نہیں بس میری زندگی ختم ہوگی میں سرجن تھا اور پھر ایک گروہ ملا اس کو اور گروہ نے اس کو بتایا کہ اب تمہاری سول ہم ریپیئر کریں گے تو پھر اب تمہاری افیکٹیوٹی یہ نہیں ہے اب یہ ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کا مہور چینج کیا یہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا تھا یہ نہیں ہوا چلو یہ کر لو یار بیٹا یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو آپ پریشرائز نہ کریں بچوں کو اور ان کو بتائیں کہ ان کی افیکٹیوٹی ایک جگہ پہ نہیں ہے کیا ایک اچھا انجینئر کے ساتھ ایک اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے کی نہیں اب یہ اچھا انسان پیپروں میں نہیں ہوگا نمبروں میں نہیں ہے اچھا انسان اچھا انسان بہیوئیر میں ہے تعلقات میں ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہے اخلاق میں ہے مذہب میں ہے ذات میں ہے اب یہ ساری چیزیں اس کو بتاؤ کہ یہ تمہاری اتنی بڑی پیراڈائم ہے اتنے تمہارے فیکٹرز ہیں اتنی چیزیں تم ایک رنگ میں کیوں چپے ہوئے ہو سارے رنگ تمہارے ہیں نکلو ایکسپلور کرو سوچو کہ یہ بھی ٹھیک ہے میرے میں نے جب ایم بی کے نا جی میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر ہوتا تھا جی وہ ماشاءاللہ اتنا جینئیس بچہ تھا نا جی وہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہوئے اس نے میڈیکل بھی کیا اور ایم بی بھی کیا تو میں اس کو اس سے چھیڑا کرتا تو میں کہی یا تو ڈاکٹر بننا ہے کہ تُو نے بزنسرن بننا ہے کہتا ہے میں نے بزنسرن ڈاکٹر بننا ہے تو بہرحال یہ سوچ جو ہے نا بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندرے اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کو ڈرائیونگ فورس آپ کی بن جاتی ہے آپ کو لے کے چلتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوزیٹیویٹی کو بھی دیکھیں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نہ بزرگوں کی باتوں کو بھی ساتھ میں لے کیا ہے تھوڑا سا سمجھائیں بچوں کو کہ ہم لوگ ایک اچھا انسان بننے پر سب سے پہلے فوکس کریں یہ باقی وہ میں کہتا ہوں کہ آپ نہ رزق سے زیادہ رازق پر بھروسہ رکھے سبحان اللہ رزق بدل سکتا ہے کسی نے کچھ کام کر کوئی ریڈی لگانے والا تھا وہ کوئی ٹیچر بن گیا تو کوئی کسی کا لوٹری نکل ہے یہ کچھ بن گیا کچھ ملک کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے یہاں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے اچھی ڈگریوں والے باہر کے ملکوں میں جا کے تو گاڑیوں کے وائپر صاف کر رہے ہوتے ہیں دی شیشے صاف گیا کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا سارے زندگی انجینئرنگ کر کر کے تو انجینئر تو خود جناب وہ پتا چلا کہ بڑی مثالیں ہیں بڑی مثالیں ہیں کہ کیا سے کیا ہو گئے تو یہ ساری آسپیکٹ چل رہے آپ کو نہیں بتا ہوتا لہٰذا رزق سے زیادہ رازق کے ساتھ جو ہے نا اپنی انڈسٹینڈنگی ڈیویلپ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بنایا ہے تو میری بھی کوئی افیکٹیویٹی ہوگی سکر باہر صاحب کہا کرتے تھے کہ غور کرو اللہ میاں کہ تم کسی وقت خیال میں بھی رہے ہو سبحان اللہ اللہ میاں نے تمہیں بناتے ہو اس نے خیال میں رہے ہو کہ اللہ میاں نے سوچا کہ اس کو بنانا ہے تو اس کا کوئی نصیب بھی لکھا ہوگا حوصلہ رکھو پریشان نہ ہو اور آگے کی طرف دیکھنا شروع کرو اس کے اندر ایک بندہ آ گیا اس نے کہا بھائی صاحب ہر طرف لگتا دیوار ہی دیوار ہے ایسے لگتا میں قید ہو گیا ہوں کچھ رستہ نہیں مجھے سجائی دے رہا کیا کروں آپ نے کہا غور کرو دروازہ بھی دیوار میں لگا ہوتا ہے اکیلہ تو دروازہ نہیں ہوتا دیوار میں لگا ہم نے کہا غور کرو دروازہ مل لی جائے گا تو یہ دروازہ ڈھونڈ لینا چاہیے اس کو یہ نہیں سمجھے کہ دیوار ہے اور بس ختم ہو گئی میری ذات کوئی کھڑکی ہوگی کوئی دروازہ ہوگا دیوار میں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نہیں چل رہا وہ چلا لو بہتے ہوئے پانی کی طرح ہونا چاہیے انسان کو جدہ رستہ ملتا وہ چلتا اس نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی کہ میرے آگے پتھر کیوں رکھا ہے اس نے نہیں کہا کہ میرے آگے بینڈ کیوں رکھا ہے آگیا ہے وہ مڑ گیا چھوٹی جگہ تھی شور مچاتا وہ چلا گیا کھولی جگہ مل گئی سکون سے بہنا شروع گیا تو پانی کی طرح بننا چاہیے انسان کو یہ بچوں کو سمجھائیں کہ یہ رستے رستے ہیں کہانییں کہانییں ہیں بڑی لائف ہے بڑا کچھ ہے بڑی ایچیومنٹس ہیں بڑا کچھ دیکھا ہے جی انشاءاللہ ایک بچہ آرٹسٹ ہے جی اس کو سائنس میں آپ نے ڈال رکھا ہے اس کو گھٹا سمجھائے گی جی ابھی آپ نے ایک بات کی کہ گرو کا ہونا ضروری ہے گرو تو یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی بے استادے پھر رہے ہیں بچے تو ایک استاد کا ایک منٹور کا ہونا کتنا ضروری ہے ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس کی ذات پہ آپ کو اعتماد ہو بلکہ اس کی بات پہ بھی اعتماد ہو آپ کا ذات پہ اعتماد ہوگا تو بات پہ اعتماد ہوگا سبحان اللہ وہ یہ دو تین طریقوں سے بہت ضروری ہے نمبر ایک بات کہیں آپ اپنے آپ کو نہ اقلِ کل نہ سمجھ لیں بڑا بڑی وسیع سمندر پڑا ہوئے این ابور ضرورِ سانو پر سمندر ڈنگے ضرور یہ کہ ابور آپ کو ملی گیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی علم تو معلوم کی نفی کا نام ہے علم وہ بھی ہے جو جس کا نام بھی نہیں آپ کو بتا لا معلوم لا معلوم لا معلوم دونوں یہ وہ کیٹیگریز پڑی ہوئے جو علم کی شکل میں پڑی ہوئے آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا بڑا ہی کیا کام کرتا ہے مجھے نہیں پتا زوالوجی کیا کام کرتی ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ سٹارز کیا کام کرتے ہیں ہر شعبے کا لہتہ لہتہ ایک استاد ہوتا ہے اس کو استاد نا آپ کے سفر کو تھوڑا ملائم کر دیتا ہے ملائم جو چیزیں آپ نے وہ کہتے ہیں گوڑے گٹے دڑوا کے سیکھنی ہے وہ استاد آپ کو بغیر اس پوری تپسے آگے آپ کو وہ آرام سے گزار کے وہاں پہ لے جاتا ہے وہ آپ کی شاہ کی ٹرمینگ کرتا ہے ایک خوبصورت پودا بناتا ہے جس کو تصوف میں بھی ایسے کہتے ہیں سوف کرنا کہ جیسے مالی ہے مالی آئے گا تو پودا دیکھے گا اچھا اس کو تھوڑا سے کٹ لو یہاں سے شاہ کٹ لو یہ کر لو وہ کر لو تو خوبصورت پودا بناتے گا پودے کو نہیں سمجھا سکتی کہ میں باہر سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں وہ شاید اپنے پھول کی خوشبو کے اندر ہی مست ہوا ہو لیکن وہ مالی بتائے گا کہ تم اب خوبصورت ہو پہلے نہیں تھے یہ تمہارے سے جھاڑیاں لگی ہوئی تھی یہ نکال دو استاد یوں سمجھیں کہ وہ اس رسٹے سے گزرا ہوا ہے آپ کسی انجان رسٹے پر چل رہے ہیں آپ نے بھی تجربہ کرنا ہے اور وہ اس تجربے سے گزر چکا ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے پروفیسر کیوں ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر کہ وہ اس پورے دور سے گزرے میں وہ آپ کو سمجھا جاتے ہیں بھئی یہ سمجھ نہیں ہے یہ پرابلم تمہیں ایسے کر کے کر لو یہ ٹھیک ہو جائے گی اس طرح سے زندگی گزارنے کا بھی ایک استاد ہونا چاہیے جو آپ کو عمل کی فقیری سکھا ہے آئے 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 بس یہ کتابوں کی فقیری سے نکل کے آپ کوئی عمل کی فقیری ہونی چاہیے عمل کی درویشی ہونی چاہیے عمل کی کہانی ہونی چاہیے جو آپ کو چلنا سکھا ہے جیسے ماں باپ آپ کے سب سے پہلے استاد ہے وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتے ہیں وہ چلنا سیکھ جاتا ہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں چالا پاک آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی ڈائریکٹ سوال آئے آڈینس میں سے کہ یہ گروہ کہاں سے ڈھونڈے گروہ ڈھونڈنے کا گروہ بھی تو بتا دے نا کہ یہ گروہ کہاں ملے گا ہاں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے شوق کی ایڈینٹیفیکیشن کرے آپ کے شوق سے ریلیٹڈ آپ کا گروہ ملے گا اور وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے جی کہتے ہیں ایک دفعہ پرندوں کی دنیا میں آواز آئی کہ تمہارا جو گروہ ہے وہ فلانی پہاڑی کی اوپر بیٹھا ہے تو جاؤ اپنے گروہ سے جا کے مل دو تو کہتے ہیں ہنڈرڈ آف تھاؤزنڈ آف برڈز جو تھے نا اور وہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع گئے رستے میں طفان آیا کئی پرندے نکل گئے کئی تھک گئے کئی مایوس ہو گئے تو پہاڑی کی چوٹی پر کچھ پرندے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی گروہ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا گروہ کا نام ہے سی مرگ اب وہ جب پہاڑی پہ پہنچے تو انہوں نے جا کے آوازیں دیں سی مرگ کو کہ کتر ہے سی مرگ تو انہوں نے آگے سے آواز آئی کہ آپ لوگ کتنے پرندے ہو تو انہوں نے کاؤنٹ کیا انہوں نے کہا جی ہم تھرٹی ہیں تیس تو انہوں نے کہا کہ سی جو ہے نا وہ تیس کو کہتے ہیں تو یہ جو سی مرگ ہے یہ آپ تیس پرندے ہیں جو اپنے شوقس نہیں آ پہنچے ہیں اپنی ڈیڈیکیشن سے آپ سارے ہی سی مرگ ہے وہ کہتے ہیں جہاں آپ کے شوق آپ کو پھر وہ لے کے چلتا ہے وہ شوق کے آگے پھر گروہ آپ کو کھڑا وہاں مل جاتا ہے وہ آپ کی پھر ویسے اس طرح کی یہ آپ کا پریشر نہیں ہے یہ شوق ہے شوق کو ڈسکرائب کریں کتنے بچے ہیں جنہوں نے صرف والدین کے پریشر کے لیے سی ایس ایس کیا ہے میرے سامنے کی ایگزیمپل نہیں شاید وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کتنے بچے ہیں جو ائر فورس میں چلے گئے والدین کی چونکہ والدین پیچھے سے سارے فوجی چلتے آ رہے تو وہ بھی فوج میں چلے گئے پتہ نہیں آپ کیوں نہیں فوج میں گئے میرے تو میری اپنی کہانی بھی یہی ہے کہ حضرت واصف علی واصف میں تو نے ارشاد فرماتے ہیں شوق ایک ایسی چیزیں جس کو اللہ کبھی محروم نہیں لوٹا تھا میں میڈیکل میں تو گیا زبردستی اببا جان کی فرمائش پہ ڈگری دے رہی تھی ان کو لیکن میرا شوق بالکل نہیں تھا مطلب ڈاکٹر بننے کا اسی پورے پروسس میں مجھے نیوٹریشن کا شوق ہوا اور جم کا شوق تھا تو نیوٹریشن کے بارے میں تھوڑی سرٹیفیکیشن کی اور اسی طرح ہوتے 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 وہی علاج بالغضاء کی طرف آگئے اور ڈاکٹری ہی چل رہی ہے اور میرے خیال سے الحمدللہ اچھی چل رہی ہے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے میں دیکھ لیں اب آپ کا شوق تھا یہ سارے کا سارا شوق ہی ڈیویلپ ہوا آپ کا شوق ہی رستہ بنا اور سب سے مزیدار بات تو یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جس دن یہ ہو جائے گا اس دن کے بعد آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا شوق ہی آپ کو محنت کر رہا ہوتا ہے اور آپ تھکتے نہیں ہیں جتنی دیر مرضی آپ وہ کام کر لیں آپ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے مجبوری کے ساتھ کیے وہ سارے کام ان کا ریزلٹ دیکھ لیں جا کے کہ چاہے وہ بینک میں ہیں چاہے وہ لائر ہیں چاہے کچھ ہیں شوق نہیں ہے نا تو بڑی مجبوری ہے دل سے جو کام ہوتا ہے اس میں پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ حضرت واصف ری واصف رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتائے خداوندی ہیں اپنے کام سے نہ تھکنا یہ جو اگر پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے تو پھر تھکاوٹ بیج میں نہیں آتی مطلب آپ کو وہ ٹائم سپیس سے آپ بالکل نکل جاتے ہو صبح شام آپ اپنی بس وہ انجوئی کر رہے ہوتے ہو پورے اس کام کو پورے دل کے ساتھ زبردستی والی کوئی ڈیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی اب وہ کہتے ہیں کام کے درمیان میں وہ وقت رک جاتا ہے آپ اس شوق کے اندر اتنے انوالو ہوتے ہیں وہ سر اٹھا کے دیکھا یہ تو بڑا ٹائم ہوگا ہے پتہ ہی نہیں چلا جی تو وہ آپ کا شوق آپ کی ڈرائیونگ فورس بناب ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہے آپ اس گاڑی میں بیٹھیں اور وہ ڈرائیو کر رہا ہے سپیڈ میں وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے شوق شوق ڈسکرائب کریں اپنا ڈیٹیکٹ کریں اس کو پیشن بنائیں اس کا گروہ آپ کو مل جائے گا ضرور اور گروہ ڈونڈیں گروہ اس لئے ڈونڈیں کہ آپ کے اندر ایروگنس نہ آئے کوئی ایک آپ کا بڑا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو روکے تو آپ روک جائیں ہر چیز یہ خیال جو نا بہت پنچھی ایسا ہے کہ یہ آپ کو رحمان تک بھی لے گی جا سکتے شیطان تک بھی لے گی جا سکتا ہے تو جہاں آپ گروہ کھڑا ہوگا وہ آپ کو روک دے گا کہ یہاں روک جاؤ اب یہ آگے اس کا عمل شیطانی شروع ہونے والا ہے یہ لوگوں کے لئے ایفیکٹیو نہیں ہے یہ لوگوں کے لئے تباہی کا باعث ہوگا لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث ہوگا تو وہ روکتے ہیں اس کو اب آپ کو پتہ یہ جو ڈرانز جوڑتے ہیں یہ سب سے پہلے ڈیزائن کیسے ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جی سمندر میں جہاں پہ کہیں پہ کوئی دور ہے جگہ اس کا وہ کارڈینیٹ مل جاتا ہے کہ یہ کارڈینیٹ ہے اب یہاں پہ کشتی جانے میں بہت ٹائم لگے گا اور وہاں پہ ہیلیکاپٹر کا جانا یا کچھ ایسی فیزیبل نہیں ہے ملکہ لوگ جانے پڑے کے ساتھ تو انہوں نے ایک ڈیوائس تیار کی کہ یہ ڈران ہے اور یہ جائے گا اور وہ جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو اٹھائے گا اٹھا کے لے کے آگا آٹو اور وہ کیمرہ لگا ہوگا ہم اسے اس کی بقاعدہ طور پہ اس وقت جو پریزنٹیشن ہوئی تھی یہ ہوئی تھی یہ تو بات میں پتا چلا کہ وہ وہاں جا کے بم گرائے گا اب یہ ایک ایفیکٹیو چیز تھی لیکن یہی چیز شتانیت بن گئی تو کوئی ہو جو آپ کو روک بھی دے کہ یہاں رک جاؤ بیٹا یہاں سے آگے اس میں خطرہ ہے تو گروز نے یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہے گا ادھر سے چل پڑو آپ چل پڑے ہیں ادھر سے رک جاؤ ادھر سے رک جاؤ تو وہ شوق والا گروہ آپ کو پھر یہ بات بتاتے گی اور آپ اس کی بات مانتے صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو اس کی ذات بھی یقین ہوتا ہے جب تک ذات بھی یقین نہیں ہوگا بات بھی یقین نہیں ہوگا جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا مجھے سرکار کے فکرہ بڑا پسند ہے اور واقعی جب آپ اطاعت کرتے ہو تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ کتنی چیزیں آپ کو گروہ نے سمجھا دی اور کتنی شوٹ اس میں سمجھا دی کہ پتہ نہیں آپ نے کتنا کوئی ٹائم لگانا تھا کتنی کوئی ٹھوکرے کھانی تھی چپ کر کے سرنڈر کر کے بات سمجھ جاؤ اور اس پہ عمل کر لو تو آگے جا کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنی فلاں تھی میرے لیے اس میں تو یہ بچوں کو اطاعت بھی تو سکھانی ہے وہ ان کو اس کا انتاظہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کہاں کہاں پہ برائی ہے موجود وہ ناشنا ہوتے ہیں تو اس لیے غلط فیصلے سے بچانے کے لیے گروہ کھڑا ہے والدین جو ہے نا ان کی خواہشات بھی اپنی جگہ بجا وہ آپ کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں لیکن بہتر مستقبل کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا آپ سے والدین بھی نہیں لے سکتے وہ آپ کو اچھے ایڈوکیشن سسٹم میں کیوں بڑھاتے ہیں آپ کا مستقبل اچھا بنے اور مستقبل پتہ ہی نہیں ہے کسی کو جب آپ کے مستقبل کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو جو ظاہر جو حاضر وقت ہے نا حاضر وقت اس کے اندر جو کام کرنے والے وہ کرنا ہے مستقبل تو بھی آنا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے سرکاب ایسا فرماتے تھے کہ جس مستقبل کا آپ پلان کر رہے ہیں پتہ نہیں اس مستقبل میں آپ ہے بھی کی نہیں ہے اللہ اکبر لہٰذا یہ مومنٹ ہے یہ ایک لمحہ جس میں سے آپ گزر رہے ہیں یہی آپ کا حاصل ہے یہی آپ کی محرومی ہے اسی میں آپ نے کام کرنا ہے اور اسی کو اپنے افیکٹیو بنانا ہے اگر اسی لمحے کو آپ اپنے شوق سے گزار جائیں گے تو لطف مل جائے گا تکلیف میں بھی گزر سکتا ہے تکلیف بھی آپ گزار لیں گے تو لہٰذا وہ کوشش کریں کہ شوق بھی ڈسکرائب ہو ساتھ میں یہ آپ کی روح کو زندہ رکھتا ہے جی شوق ملکک ملکک اور ڈیوٹی ہے جو ہے نا مجھے یاد ہے سرکار واہ صاحب تھے نا جب ہاسپیٹل میں تو ڈسکرائب اپنے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہم اتنے بجے آئیں گے تو میں اتنے بجے آؤں گا آپ اتنے بجے آئیں گے میں اتنے بجے آؤں گا ایسے کر کے نا کہ سرکار کے پاس کوئی نہ کوئی رہے تو آپ نے کہا دیکھو ڈیوٹی نا مناہو میرے پاس شوق سے رہنا تو رہو سبحان اللہ ہمیں تو شوق والے ڈاکٹر چاہیے ڈیوٹی ہلے ڈاکٹر نہیں چاہیے کہ جو شوق سے کام کر رہے ہیں ان کی کہانی اور ہے شوق کی منزل ہی اور ہے ڈیوٹی ہوں کی معاملات اور ہیں تو شوق کو بھی ڈسکرائب کریں اور گروہ رکھیں پکا گروہ تاکہ آپ کے شوق کی بھی وہ ٹریمنگ کریں شوق وہ کہتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کان میں پہنا چاہتے ہیں سونا بچیاں تو اس کے لیے پھر سراختو کروانا پڑتا ہے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا تھا بندہ اس نے کہا کہ میں نے وہ کروانا ہے ٹیٹوئنگ بودھنا جس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا بھی یہ بڑا شوق ہے طرح بناتے ہیں جب وہ اس نے نیڈلنگ شروع کی اس کے اوپر تو اس نے تکلیف ہے اس نے کہا یہ کیا بنا رہا ہے اس نے کہا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں وہ نے کہا دم بغیر بنا دے کوئی بادنی شیر اس نے پھر دوبارہ اس نے نیڈلنگ شروع کی پھر تکلیف ہے اس نے کہا آپ کیا بنا رہا ہے اس نے کہا میں شیر کے بال بنا رہا ہوں وہ نے کہا بال بھی رہنے دے شیر اس کے بارے وہ نے کہا تو گیدڑ ہے تو شیر نہیں بنا سکتا شیر بنا رہا تو شیر بننا ہوگا شیر بننا ہوگا آپ کو تو یہ ہر چیز کے ساتھ ایک پیرامیٹرز جڑے ہوئے ہیں شوق کو ڈسکرائب کریں گروہ کو ساتھ رکھیں اور اس کی بات مانیں سمٹائم آپ کو وہ ناپسند بھی ہوگی لیکن آپ کے لئے بینفیٹ چل ہوگی وہ بات اور بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ہی ملتی ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک بات ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ بھی جو جلد بازی ہے اس سے بھی تو نکلنا ہے کہ یہ جو ابھی جو لوگوں کو جو کوئی شورٹ کٹ کی جنون پڑھا ہوئے کہ بس اوور نائٹ سکسس مل جائے آج کل جو سوشل میڈیا ہے دیکھ لیں جی واقعی تو اس میں کوئی ایک ویڈیو وائرل کرنے کے چکروں میں اور اس طرح سے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ چلو وہ ایک ویڈیو چلی جائے گی لیکن وہ جتنی وائرل ہوگی اس کے بعد اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کتابیں لکھیں ہیں اور جو ملینئر ہیں ان سے پوچھو وہ کتاب پڑھ کے ہوئے ہیں آپ کہتے تھے کسی نے پوچھا کہ سونا بنانے کا فرمولا ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں ہوتا ہے سونا بنانے کا فرمولا ہوتا ہے لیکن جن کے پاس سونا ان سے پوچھ کیا ہو کیا انہوں نے اس فرمولی سے سونا بنائے ان کے پاس تو سونا ٹنوں کے حساب سے ہے کلوں کے حساب سے ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایک لاسٹ میسج دے دیں ان بچوں کے لیے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں جو ایکزائمز کو لے کیا کسی بھی چیز کو لے کے پریشان ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کوئی ایک پروپر ان کو سلوشن دیں لاسٹ میسج دیں کہ جس سے ان کی زندگی میں بہتری ہے بس یہ اس کو سمجھیں کہ پہلے نمبر پہ ایڈنٹیف آئے کرتے جائیں چیزوں کو کہ ضرور یاد کیا ہیں اور ان کا شاک کیا ہے اور لالچ نہ کریں کبھی کسی چیز میں مولا علی فرماتے ہیں کہ رزق انسان کی تلاش میں ایسے پھیر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جیسے موت انسان کی جو ہے وہ اس کی تلاش میں پھیر رہی ہوتی ہے رزق اس تک مل کے رہتا ہے اللہ میاں رزق پتھر میں بھی کیڑے کو دے جاتا ہے چھپا ہوتا ہے کیڑا پتھر کے اندر اس تک بھی رزق اللہ میاں پہنچا جاتا ہے رزق کو نہ اتنا زدہ کریں دیکھیں امیر غریب ہونا اتنی بری بات نہیں ہے اچھا برا ہونا بہت بڑی بات ہے آپ صرف اچھا بنیں اپنے شوق کی پرورش کریں کسی کے پاس بڑی گھڑی ہوگی کسی کے پاس چھوٹی گھڑی ہوگی یہ ترتیب اور یہ تفصیل اللہ تعالی نے بنائی ہوئے آپ اس کے طرح راضی رہنا سیکھیں دیکھیں ملٹی میلینئر بننا کچھ نہیں ہے لیکن ایک اچھا انسان بننا بڑا کچھ ہے آج ہم جن کی باتیں کر رہے ہیں سرکار واصف علی باتے ہو رہے ہیں لوگ ان کو پیسے کی وجہ سے نہیں مانتے لوگ ان کو پیسے کی وجہ سے فالو نہیں کر رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پیسے والے وہ آپ دیکھتے ہیں کیسے آکے بیٹھے میں پیسہ چیز نہیں ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہے یہ آپ کا رجوع ہونا کہ میں وہ شیر مجھے یاد آگیا آخر میں کہتا ہوں کہ تیری جبیم پہ داغ سجود ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کے روح زمین پر نشان رہے سبحان اللہ کچھ ایسا کام کر جائیں کہ یہاں پہ زندگی میں آپ کی کوئی ایک ریکنگیشن بن جائے کہ یہ اچھے حوالے سے آپ کی ریکنگیشن میں نے ریکنگیشن بری بھی بہت ساری ہیں موجود تو ان کو نہ فالو کریں اچھے لوگوں کو فالو کریں اچھے لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں بس یہی ایک کام کریں باقی امتحان زندگی کا بھی ختم نہیں ہوں گے بچپن کے امتحان اور ہیں جوانی کے اور ہیں بڑھاپے کے اور ہیں یہ چلتے رہنے ہیں اور ان سارے امتحانوں میں کامیابی وہ بچہ لے گا یا وہ بندہ لے گا جس کو اپنے اللہ پہ جتنا زیادہ اعتماد ہوگا کہ یا اللہ یہ تو نے میرے لئے نصیب لکھا ہے میرا میں اس پہ بڑا رازی ہوں شکر جی تیرا مجھے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے کہ میں لوگوں کے کام آسکوں باقی کوئی چیز جتنا میٹر نہیں کرتی ڈاکٹر بہت پیسے والا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر بہت اچھا غریب ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں شفاہ ہو سکتی ہے انجینئر بہت بڑا انجینئر پیسے کھانے والا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کو لیے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے یہ لوگ میٹر کریں گے وہ نہیں میٹر کریں گے اس لئے اپنی زندگی کے ٹارگٹس یہ والے ضرور سٹ کریں کہ ہم نے اچھا بننا ہے بس یہ ضروری ہے اور کوئی چیز زیادہ ضروری نہیں ہے تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں تو کومنٹ کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں ہم سے تو نیکسٹ انشاءاللہ اپیسوڈ میں اسی کی اوپر بات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا تینکیو